کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے یا عبادی لو بلغت ذنوبکا عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا اوبالی یہ لا اوبالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پور کر دو بھر دیا تم نے گناہوں سے اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھئی بات مکمل ہو گئی اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا معاف ختم ہو گئی بھئی بھمیں اصول سمجھ میں آگیا توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوئے آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا اوبالی معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی بہت مشکل ہے سمجھانا بھئی سلفاز کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی اور کون ہے اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اتراز ہو کہ اللہ ہم بیس سال سے شروع سے ہم نیک ہیں یہ کمبغت نوے سال تک عیاشی کرتا رہا ہے اب آرہا ہے اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں ہیں یہ کیا بات ہوئی ممکن ہے فرشتوں کو اتراز ہو اللہ یہ کیا یہ تو دو لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے عالم سے بیٹھے بیٹھے ہیں ہے بھئی مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے قوم چھوڑے گی بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے ایسے کیسے معاف کرنے ہیں کیا خیال ہے بھائی یا کسی نے اور جرائم کیوں بہت سارے کیسز چل رہے ہیں وہ دولت بولے معاف کر دو تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لئے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا تھک گیا گناہ کر کر کے اور پھر مجھ سے معافی مانگے معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں آئندہ نہیں کروں گا بس اب میری زندگی گولو بھائی چینج ختم اب میں چینج ہو رہا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ کسی مولوی کی پرواہ نہیں مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں یہ بھی کمبخت ابھی آیا ہے اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا وہ مختول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا اس نے ہمیں مار دیا سب کو سو وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی اس سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا تو ایک راہب کے پاس گیا ایک بزرگ کے پاس گیا کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا نہیں ہو سکتی اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا سو آدمی قتل کر دی ہے پھر کسی عالم کے پاس گیا بھئی میں نے سو انسانوں کا قتل کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی اللہ سے معافی مانگ رہے ہو اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کرو وہ عالم تھے نا علم تھا ان کے پاس ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو ایک سو ایک ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے ایک سو ایک ہو جائیں گے اور یہ اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو تو فرمائے اللہ عبالی اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سیلیکٹ کیا ہو مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھئی کیوں اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو ان ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گئی نہیں اس لئے ایکچولی اس میں نا 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 اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں خدا ہوں تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہے 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے میں نے شروع میں بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پر غالب تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت وہ غصے کو کچل کے فنا کر دے گی رحمت غالب آئے گی کیونکہ یہ لکھ دی ہے میں نے آئین میں سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون اسی کو میں اگر خلاف فرضی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی تو لا عبالی کسی کی پرواہ نہیں کروں تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے لیکن توبہ کی توفیق بساو خاص صلب ہو جاتی ہے گناہ کر کے توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب نینانوے کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے کیونکہ نینانوے تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو ابھی اگر جذبہ ہے یہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان صلب کر لیں گے آپ کو توبہ کی اہمیتی دل سے ختم ہو جائے گی بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی تب ہی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے حالانکہ جوانی میں جو بوڑھا جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں کیا خیال ہے بوڑھے کے لئے تو اسلام آسان ہے نا بھئی جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی اب اسلام لانے میں کیا جارہے ہیں سرے کلمہ پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتے ہو بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے حقیقت میں آسان نہیں ہے کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے مگر حقیقت میں کیا ہے آسان اس کی ایک سائنٹیفک لوجک بھی ہے وہ لوجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں دیکھو نئی گاڑی کا ایکسلیٹر جیسے تیز ہوگا نا بریکیں بھی کیا ہوں گی کیا ہوگیا بھائی نئی گاڑی کا ایکسلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ اس در اشارہ کیا پاؤں رکھا اور زون کر کے بھاگی تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو ایک دم تھا کر کے رکے گی کیا خیال ہے اُلڑ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے آساب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی بولو بھائی مضبوط پورانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے پورا ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ پھر وہ کر کے چلے گی آگے جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں ادھر جائے گی جائے گی سوچے گی پہلے جانا ہے کی نہیں جانا ہے جائے گی آواز آئے گی شور زیادہ مچائے گی کام کم کرے گی شور بہت مچائے گی آوازیں آ رہی ہیں آدمی کیا گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ ریٹر میں بیٹھا گوں پھر وہ اوہ اتنی آرام آرام سے پک اپ پکڑے گی پھر جب آپ نے بریگ لگائی پانچ دس کو بھیڑتے ہوئے پچیس تیس تو بندیں مارے گی آگے جا کے میں نے ایک دبا پورانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ ساف کرنے کے لیے اچھی ہے تو میں جب وہ ڈریور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی ان کے ساتھ سائٹ پہ بیٹھا اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا میں نے کہا چیک کروں تو ایکسلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا انہوں نے زمین آسمان کے قلابیں ملا دیئے گاڑی کی تاریخ یہ گاڑی اٹھتر کرولا ہے اٹھتر کرولا ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے اٹھتر کرولا نام تھا بھائی اٹھتر کرولا کا ہم نے کہا چلو یار میں پچھتر گا ہوں اٹھتر کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے تو ہم نے کہا ہاتھ ساف کرنے کے لیے اچھی ہے اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب جیب چیزیں آ رہی ہیں تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگانا برے لگائی تو نہیں لگی تو انہوں نے کہا اس کی بریک تین چار دفعہ لگائیں گے تو لگے گی تین چار دفعہ لگائیں گے تو لگے گی میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی میں نے کہا لے پگڑ بھائی یہ اپنی گاڑی ہم پچھتر کے اس سے اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ کیا خیالے ہم پچھتر کے اس سے اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک تو انسان کی عمر مقصد بوڑوں کا مزاک اڑانا ہرگز نہیں ہے لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگا اس میں آسابی قوت نہیں ہوتی وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو اسی وجہ سے وہ اگر بدنظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے یہ دماغ برکھو جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیا تو بڑھاپے میں افتیر نہیں مارو گی یہ جو بوڑے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے یاد رکھو بڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی وہ مزہ نہیں آتا مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا تو بریک جو ہے نا جیسے آپ کا ایکسلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں مضبوط ہیں تو یاد رکھو اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر جوانوں کو عیاشی بھی لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں برداشت کرتے ہیں سب بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے مگر بڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے وہ نہیں آتا ہے کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزارنے بس حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھئی اب آپ کو تو اب سائی ہندگی نماز کبھی نہیں ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کرنا ایک کلمہ پڑھنا ہے پانچ چیم نمازیں شروع کر دی نہیں ہے برمضان کے روزوں میں بھی یرائت ہو گئی ہے جو بہت زیادہ بڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو یہ تھوڑی گئے رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے قوت فیصلہ ختم ہو گئی کانفیڈنس ختم ہو گیا وہ ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی تو اس لیے اس امبید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے 99 کا انتظار مت کرو اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پر چلتا آ رہا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات جو شروع سے دین کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کرتا دیا جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو بہت پیچھے ہو وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے تبیہ قرآن میں آتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ کچھ لوگ اہلِ جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سات آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان میں ایک وہ بھی ہے شاب النشا فی عبادت اللہ جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو تو توبہ تو سب کی قبول ہے 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں جہنم بھی نہیں جاؤ گے لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا